بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کناب دوی یا کننستین ڈس آرڈر آف میسٹریشن امپورنٹ ٹاپک ہے گائنی کا اس کے اندر سے جو پاس پرک کے اندر کوئسٹن آ سکتے ہیں اور کسی نے کچھ بھی نہیں پڑھا یہ ویڈیو دیکھ لے تو آٹھ ہمسی کی اوز آتے ہیں اس ٹاپک سے ایک ایسی کی اوز مطلب تیرہ چودہ نبر جو ہے نا آج کی ویڈیو میں گائنی کے آپ کبر کر لیں گے ہارمونل ڈس آرڈر امپورنٹ ہے اے مینوریا اولگ مینوریا یا ہو ہی نہیں رہا مینسٹریشن یا ہو رہا ہے تو وہ پینتیس دنوں بعد چالیس دنوں بعد اس کو جینا وہ کہتے ہیں خون آ رہا ہے مجھے ٹھیک ہے یہی اس کی سیریز ہے مطلب سال میں بارہ مہینے ہوتے ہیں تو اس کو جینا وہ چار سے آٹھ یا نو دفعہ جیسی رہ مینسٹریشن ہوتی ہے یہ اس سے دیں پولیسیسٹک اوویرین سنڈروم پی سی او جیسے ہم کہتے ہیں پری میسٹریشن سنڈروم مطلب آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کے جو ہے نا گرل فرینڈ ہے یا پھر کوئی بھی آپ کا انٹریکشن ہوا ہے تو اس کو میسٹریشن ڈیر سے پہلے جائے نا اس کے اندر چرچرہ پان اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ آپ نے نوٹ کی تو وہ یہ ساری ساری گرلز نے خود بھی نوٹ کی میسٹر بلیڈنگ میں ہمارے پاس کیا ہے دی یو بی ایچ ایم پی ہیوی میسٹر بلیڈنگ ڈیس منوریا مطلب یوں کہہ لیں کہ آپ ایک اس میں مجھے میسج آیا ہوا تھا کہ لڑکی کا کے سر مجھے نا ڈیس منوریا ہو رہا ہے مطلب پیئر فل میسٹریشن ہو رہی ہے ٹھیک ہے ڈی یو بی ڈیس فنکشنل یوٹرائن بلیڈنگ اگر آپ اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہوگا تو آپ تب ہی جو ہے نا وہ اس کو جو ہے نا وہ بتا سکیں گے ٹھیک ہے تو ابھی میں نے ایک پاس پیپر کی بک کو مکوائی ہوئی ہے تو اس کے اندر سے ہم دیکھتے ہیں کیا کیا کوئسٹن آ سکتے ہیں دیکھو یہ لفظ جو ہے نا یہ ایس ای ایکس یو ایل یہ لینا جو ہے نا وہ یوٹیوب کے اوپر حرام سمجھا جاتا ہے مطلب یارم میں کیا کروں ہماری بکس کے اندر لکھا ہوا ہے بتانے میں اب میں نے بندہ کتنا کو کرے چلو اللہ کے سپورد اچھا چودہ سالہ گھرل ہے پرائیمڈی ایمنوری اس کو ہو ہی نہیں رہی میسٹریشن ٹھیک ہے ایویلیویشن میں اس نے کہا کہ ٹرنر سنڈروم ہے ٹرنر سنڈروم ہے ایکس ناٹ تو فورٹی فائی ایکس ناٹ کروموسوم یہ ایک ایم سی کیوز ہے تو یہ کیا ہے کروموسومل ہے نارمالٹیز ہے یہ بھی ہمارے پاس ٹھیک ہے ٹریٹمنٹ کیا ہے اس کی بچپن سے جو ہے نا اس کی گروت کے اوپر فوکس کرو پیوبرٹی کی اوپر جو ہے نا اس کے اندر انڈکشن فوکس انڈکشن ہے نا پیوبرٹی اس کو جب تیرہ چودہ سال کی ہو جائے تو اس کے اندر دیکھو اس کے برسٹ بڑے ہو رہے ہیں اس کے پیوبک ہیر آ رہے ہیں ایکزلری ہیر آ رہے ہیں اس کے اندر وہ فیمل والے کریکٹرز آ رہے ہیں ٹھیک وہ دیکھ لیں پرگننسی میں جو ہے نا وہ آپ نے possible with ovulation donation only مطلب کیونکہ اس کے اندر جو ہے نا وہ as such وہ ovulation کا چانس بہت تو آپ نے باہر سے جو نا وہ ہم کسی اور کا لے کہ اس کے اندر جو نا یوٹرس کے اندر ڈالنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہے باقی اس سائیکولوجیکل انپورٹر اس کو معاشرے میں جینے کے لیے جو نا وہ آپ نے سپورٹ جو نا وہ دے رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے associated medical condition کیا ہے ہاں یہ بڑا ایک important ہے کہ جو turner syndrome ہے اس کے اندر ایک تو شریعانوں کا مسئلہ ہوتا ہے ایوٹا coactation of iota ہوتی ہے number second پہ اس کے جو نا وہ آنٹ جو ہے ibd inflammatory bowel disease ہوگی ایوٹا کے اندر coactation ہوگی ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس کان اس کے خراب ہوں گے ٹھیک ہے مطلب sensory neuron hearing loss ہوگا پھر آپ نے اس کے گردے کے اوپر آ جانا ہے ٹھیک ہے renal anomalies اس کی بود ہوں گی اور اس کے علاوہ ساتھ immune thyroid اس کے گلے کے اوپر آ جانا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ نے کہا کیا اس کے کان دیکھیں sensory neuron hearing loss اس کا گلہ دیکھا thyroid جو ہے نا وہ اس کے پرابلمز آگئے پھر اس کا دل کے اوپر آگئے تو coactation of the iota آگئی کرنی آگیا ہمارے پاس اس کے اندر کے آگئے renal agenesis اور anomalies جو بھی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ کہا ہاں اس کی آنٹ آگئی IBD inflammatory 22 سمپل سی بات اچھا وہ یہاں پہ ہے کہ بیبی آئی ہے newborn baby ہے اس کی ماں لے کے اس کو ambigus genitals آدھا وقت ہی لڑکا آدھا وقت ہی لڑکی ہے ٹھیک ہے تو وہ کہہ رہے causes of masculinization female میں کیا ہے کیوں وہ male like ہوگی ہے ایک تو endrogen کا level زیادہ ہے adrenal hyperplasia زیادہ ہے endrogen securiting adrenal tumor یا polycystic ovaries syndrome یہ والے polycystic cyst multiple ovaries syndrome یا پھر ہمارے پاس جو endrogen adrenal hyperplasia endrogen کا tumor پھر ہمارے پاس کیا ہے endrogen کا level مطلب test steron جو اس سے ملتے ہیں وہ سارے آپ نے بڑھا دی نہیں ہے تو male like اس کو کچھ نہ کچھ آ جائیں لڑکی کے اندر تو management کیا اس کو steridal therapy دینے hydrocortico steron سار میں کیونکہ adrenal کا مسئلہ سار اس کے اندر بہت زیادہ ڈس ڈر مونگ تو وہ کہہ رہا سرجیکل treatment جنیٹی لیا سار میں ہمارے پاس fludrocortisone جو سار loser ان کے لئے دینا سار میں جو اس کی جنیٹی لیا اس کو female proper پھر ہمارے پاس amenoria olig amenoria وہ کہہ رہا کہ ہمارے پاس secondary amenoria مطلب اس کو پہلے menstruation آ رہے تھی اچانک سے رک گئے تو اسی سکین amenoria evaluation میں کیا کرنا سب سے پہلے آپ نے development including minor کی پہلے ہی دفعہ آپ کو کب خون پڑھا پھر menstrual history دیکھنی ری پروڈکٹی history دیکھنی cyclical past medical جتنی بھی history یہ جو ہوتی ہے نا belly dancer جو exercise کرتی ہیں بچپن میں بہت زیادہ تو ان کے اندر لیٹ menstruation سٹارٹ ہوتی یہ بھی ایک بڑا ہے اس کے آپ نے پوچھ لینا investigation میں pregnancy تیس کر لو اگر وہ sexually active ہو سکتا وہ pregnant ہو تھی اس کے وائل friend کے ساتھ ہو تو سارا کونسے فیڈر ہیں examination کے اپر دیکھیں گے آپ کا بسہ جلے گا ایک تو وہ چھوٹے قادگی ہوگی ویٹ اس کا دیکھ لو pubertal جو ہے نا وہ ہمارے پاس breast آپ نے enlargement دیکھ لینی ہے اس کو ہم کہتے ہیں تھلار کی تھالی بھی کہ breast رکھا ہو تو اس ہم پیوبی کو ایک زلدی ہے اس کی بگلے وہ آپ نے چاہے کر لینی ہے اور اس کے پیوبی کی اوپر جتنا بھی ہیر وہ سارے دیکھ لینے گروس پورٹر آنسیٹ اس کی آیا کہ میسٹریشن ہوئی یہ دیکھ نہیں آگے ساتھ میں ویجول میں ہم نے پیجوٹری ویجول فیلڈ کے ذریعہ ہیرسٹریزم اس کے بال آرہے ہیں اینی سٹیگما یا کرونک ڈجیز ہے جب اس کو ٹرنر سنڈرم تو ٹھوٹی فائی ایکس ٹرنر سنڈرم پھر کازہ پرامنی کیا ہے کیل مین سنڈرم ہے اڈرینل ہائپر پلیزیا ہے پہلے ہو رہے تھے اب نہیں ہو چھ ماہ گزر گیا باقی نیو پلیزیا پر لیکنی ہائپو پیچوٹریزم بطلب آپ نے پیچوٹری سے شروع کرنا ہائپو پیچوٹری پی آجانا اس کے بعد آپ نے آوری کی اوپر آ جائیں تو یہ سارے آپ نے چیک کر لینے سویر سنڈروم ہو گیا گناتل جس سنڈروم باقی وغیرہ اگر مولیرین ایجینس بلائنڈ بجانہ تو نہیں ہے اس کی وہ چیک کر لینے باقی انویسٹیگیشن میں آپ نے وہی کرنا ہے نیو سیکنڈ پر پیچوٹریزم پیچوٹریزم ہو گیا سارے دیکھ لو الٹرا ساؤنڈ ایم آر آئی برین اور ہسٹیروسکوپی مطلب اسی اور ساتھ میں آپ نے اس کی کیلیو ٹائپنگ تو یہ پکی بڑے بڑے گھر کے لیگ نہیں تا کہ مزا آ جائے پیچوٹریزم 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 نظر آتی اس کے اندر کو کہنا میسٹری ایٹیگر مینوری تو پیچوٹریزم ہر چیز روک گئی ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہرسٹریزم اس کے بال آئیں گے اور ہمارے پاس جائے گا نا مطلب بال تو پولی میں ہمارے پاس یوز کار لوگ ہمارے پاس پولی میں آ رہے تو بال آ رہے ہیں جو ہمارے پاس بال بھی گول ہوتی ہے تو ہمارے پاس بال آنا یہ پی سی اوز کی ایک بڑی بجا ہے ٹھیک ہے پولی سیسٹی گوبری ہے وہ کہتا ہے ہر چیز رک جائے گی ٹھیک ہے پولی پولی اس نے ہر چیز روک دی ٹھیک ہے اور ساتھ میں انیجمنٹ میں کیا ہے انویسٹیگیشن میں وہ کہہ رہا کہ ہمارے پاس ہے روٹر ڈیم کرائٹیئی آئے ٹھیک ہے اس کے دن ہمارے پاس کیا ہوتا ہے بیسی کے لئے ایمینوریہ اور لیگاملیڈیا کرونیک ایویلیشن کلینیکل بائیو فیزیکل ہائپر گونیڈیزم تو نہیں ہے اور الٹرا ساؤنڈ کے اوپر آپ کو اگر وہ کہہ رہا کہ گریٹر دن ایٹ سب کیپسولر فولیکل سسٹ جو ہے آٹھ تین چار پان چھ سات آٹھ ٹھیک ہے اور ان کا ہر ایک کا سائز جو ہے نا وہ مور الیسی سیٹی میٹر یا اس سے کام ہو ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہے باقی اس کے درمیان میں سٹوما بہت زیادہ بڑھا ہوا ہوتا ہے ٹھیک ٹیٹمنٹ کے ہے ایٹ ریگولیٹری میں ہمار کانٹر سیپٹی کمبائن آرمورل کانٹر سیپٹی اس کا وزی ڈرال آگا تو ریگولر میسٹریشن ہو جائے گی اور سائیکلک اورل پروجیسٹرون سی او سی پی اورل پروجیسٹرون دے دو میڈیکل میں کلومی فین کلومی فین سٹیٹ دو گے تو وہ اس کی اوویلیشن کے اندر بڑی اچھی ہیلپ کرتی ہے لیپروسکوپک اوویرین ڈریلنگ اووری کے اندر جو انہوں نے ڈریل مار دینی ہے ایک ڈریل ماری ایفیس اور سی او سی پی دیا پروجیسٹرون دیا اوویرین ڈریلنگ کر دی ساتھ میں ہم نے کیا کلومی فین سٹیٹ دے دی ساتھ میں پروٹرین ایسی ڈیٹ میٹ فارمین ہے شوگر اس کو ٹھیک کرنے میٹ فارمین بال آپ نے لیزر کے ذریعے مقادرین ہے ٹھیک ہے بالوں پہ آپ نے لیزر نکال دی اویلیگ منوریہ پانچ یئر سے تیس سال کی ہے کار دی ایلٹر سانڈ ریپورٹ میں پولی سی سٹی اووری پولی اس کی ہارمون سارے ڈسٹرب ہوئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو ٹریٹمنٹ آپ نے یہی کرنا ہے اووری ڈریلنگ کر دو ٹھیک ہے بالوں کے لیے لیزر لگا دو ٹھیک ہے اور کیا ہے ہمارے پاس جو اس کی اوہ ہاں ڈریلنگ آپ نے کرنی ہے ہسٹیروسکوپی کے ذریعے پہلے اس کو چیک کر لینا ساتھ میں آپ نے میٹ فارم دینے تاکہ اووری سکینڈری امنری موٹاپا بس بال آگئے پولیسٹک سکینڈری امنری ہر چیز روک دی پولیسٹک پری میسٹر سنڈروم میں پی ایمیس میں سیویر پری میسٹرل انزائیٹی مطلب میسٹرشن سے پہلے پری میسٹرل انزائیٹی لیتھار دی سپوریٹی ٹریٹمنٹ میں ہم نے کیا کرنا سٹریس کو اسے آوائیڈ کرنا الکوہول اور کیفین وہ نہیں پی نہیں پی سٹریس جو نہیں کافی چاہے جو بند کرے کمبائن اور سیو سی پی سپلی میٹ ساتھ لگا دینا خود ہی ٹھیک سرجیکل ٹریٹمنٹ میں اگر اوپر والی تھراپی فیل ہوگی آلٹرنیٹی میں ایسٹے جان ووٹ ہے ایوننگ پرو مائس آئل ہے ٹھیک اور کاغنیٹی بیہیویر مطلب تھراپی ایک دماغی طور پر کار دی نہیں آئل پریمیس آئل آئل اور باقی باقی بائی لیٹرل سیل فین جو آئل جو بی آپ اس کے قضے اگر ہمارے پاس تھراپی فیل نہیں اور اس کو بہت سویت سی دونوں جو سائیڈ والے آوریز بھی نکال اگر وہ بوڑی ہوگی آپ اس بچے نہیں پیدا کریں باقی ڈس فنکشنل میسٹرل بلیڈنگ دیس فنکشنل یوٹرائن بلیڈنگ ڈی یو بی جسم کہہ رہے نا پرولونگڈ ویجینل بلیڈنگ دیس منوریہ ہے پین بھی ساتھ ہے اس کو یوٹرس سگنیفکر لی انلاج اور فائیبرائیٹ آر لائک یہاں بے وہ کہہ رہا گائنی کے درائی اب نارمل یوٹرائن بلیڈنگ میں ٹھیک ہے اس کو پیل ہے ظاہری بات ہے جب اب نارمل ہوگی تو اس کا انیمیا ہوگا پیل ہوگی اور یوٹرس سائز ہوگیا اور انٹی ورٹی اور فونس کے لیے رہے ہیں بلیڈنگ جو نا مائلڈ پیلوی کلٹر ساؤنڈ کلٹنگ پروفائل نارمل ہے تو ہمارے پاس کیا ہے دس فونس یوٹرائن بلیڈنگ ہوتا کیا ہے ہمارے پاس بلیڈنگ آف انڈومیٹر اور مطلب انڈومیٹر اگر ساری اگر نان ایکٹیو سیکشل 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 پروجسٹرون دے دو پروجسٹرون اس کو ہولڈ کر اگر سیکشل ایکٹیو اور پروجسٹرون اور دیمپاس انڈیکشن ہمارے پاس ہوتے ہیں ساتھ درد درد دو اب جو سمٹم درد 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 لیو ناجم مرینہ درد انٹی فیبرنول جنر اینڈومیٹریل باقی ابلیشن کرنی اگر بہت زیادہ اینڈومیٹر کی ابلیشن کار اس کا پورا نکال اگر بوڑی کھا تونے سب سے پہلے ہسٹی ایگزیمینیشن دی اگر نان سیکشل ایکٹیو سیکشل کر پروجسٹرون دے دو تاکہ وہ ہولڈ کر رکھے اگر ایکٹیو ہے ٹھیک تو اورل کنٹیسپٹی پیل دو دیمپاس انڈیکشن اور میڈیکل درد دے دو ٹھیک اسٹروجن پروجسٹرون پیل دا گیا میرینیشن کہتے ہیں وہ دے دو ٹان اگزیمی کیسید ٹان اگزیمی کیسید وہ سارے جی نارچ نارچ دے دی ہیوی بلیڈنگ مینارکی ہوگی تھٹی جیر میں بلیڈنگ آف انڈومیٹر سیکل کہہ رہے ہیں ایر ایرگولر ہیوی میسٹر بلیڈنگ تو ہمارے پاس دس فنکشنل یوٹرین بلیڈنگ کے کیس انویسٹیگیشن میں یورن پرگننسی کر لو کار لو آگلیشن پرفائل کار لو آئے گا اس کو بلات کی بیماری تو نہیں نیکس ہے ہیوی میسٹر بلیڈنگ اچھا ہم بیس اندر آؤٹ پیشنٹ میں آئی ہے ریگولر ہیوی میسٹر بلیڈنگ ہے سن سن یور تو ایک ساز اس کو ہیوی ہے تو دس فنکشنل ہے تو آپ نے ایوی کیا کرنا کی پہلے سے کام ہے یا زیادہ ہے یا یا پہلی دفعہ جب آپ ہو رہی تھی کیا اس کی صورت جارہ وہ ٹیمپون ٹاول دونوں یوز کرتی ہیں سینیٹری بیت کیا آپ کو چھٹی تو نہیں لینی پڑتی ٹھیک ٹاول ٹیمپون پینٹس بغیرہ گیلی تو نہیں ہو جاتی ٹھیک چھٹی بغیرہ تو نہیں لینی پڑتی باقی وہ بتاتی سی بی سی بی سی سی لیلو رینڈو بی آکسیز کرو آلو ٹیٹمنٹ کیا ہے پھر ٹرانس سربائیکل ڈیزیکشن کا اینڈومیٹرل ایبلیشن اینڈومیٹرل ایبلیشن یہ یوٹرینی ایبلیزیشن یا پھر میومیکٹومی ٹھیک ہے اور ہمارے پاس ہیسٹیکٹومی یا پوری نکال دو اینڈومیٹرم سرجری کارڈنگ تو جس ٹیج باقی وہ کہہ رہے ہمارے پاس پیرا ٹو اینڈومیٹرل 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 بائی اوپسی آپ سب سے پہل لیں گے آیا کہ اینڈومیٹرم کا مسئلہ یا نہیں تو یہ وہی ہے کہ ہمارے پاس ہیوی میسٹرل بلیڈنگ کا کیس دس فنکشن میں باقی وہ کہہ رہا کہ پیشن کمپلین کری ہیوی میسٹرل بلیڈنگ تو وہ یہ دس فنکشن میسٹرل میں اگر ہیوی میسٹرل کب ہوتی ہے ناروی پچاس سے ساٹھ ہیمل تاکائی بلڈ اگر ایٹی ایمل سیف زیادہ بلڈ آ رہا نا اس کا ہیوی میسٹرل سائیکل پر پیریڈ تو اس کا مطلب ہے ہیوی میسٹرل بلیڈنگ آ رہی اس کے اندر وہ یہی کہہ رہا ہے ہو سکتا اس کے اندر کوئی فائبرائیڈ ہو ہیڈی نو میسٹرل جو بہت کامل ہے کوئی پولیپ ہے کوئی کوئی ٹروما کا ہے کوئی اس نے ڈیوائیس سکی ہو یا کوئی کینسر بغیرہ وہ ساری آپ نے لکھ دی نہیں ایکسیسی میسٹرل ایٹی ایمل سے زیادہ ہے تو اس کی منیجمنٹ میں یہی ہے کمبائی میرینا ٹران اگزیمی کیسی دو گیا میفینی کیسی دو گیا اس کے لئے آپ نے ہی سٹیروسکوپی انڈومیٹل بائی آپسی لے ایبلیشن ہو گیا باتیں ساری آپ نے پڑی ہوئی ہیں ہیوی میسٹرل بریشن کی وہی کیس ہے این سگنیفیکنٹ فائنڈنگ ہے منوریجیا ہے اچھا باقی وہ ہے منوریجیا ریویل اس نے کیا سگنیفیکنٹ فائنڈنگ میں یہاں پہ کہہ رہا ہے انڈومیٹرل بائی آپسی بی پیپل ہی ہمارے پاس دک سپیکولم ہوتا اس کو یوں سا مو بنا ہوتا ہم سب سے پہلے انسرٹ کر اس کو یوں کھول دیں ٹھیک ہے سپیکولم انسرٹ کیا اپن کیا سرویکس پھر انٹی سپٹک سلوشن پہلے پوری سرویکس کو گلین کر سپیکولم ڈالا ساری اس کو انٹی سپٹک سے گلین کیا سرویکس سٹی دی ادھر انسٹرومنٹ دوسرے انسٹرومنٹ سرویکس کو ایک دگا پہ اکڑا رکھنا ہے پھر آپ سپیکولر ڈالا اس کو پھر انٹی سپٹک سے کلین کیا اس کے اندر پھر آپ نے پیپیل کیا اس کا سیمپل لے آپ نے پیثالوجس کو بھیج دیا سیمپل سی بات اپشن آف لیو نان دیس نیس تی بکاز ایفیکٹیو آلٹرنیٹیو اگر سرژگل ٹیٹمنٹ آپ نہیں کروانی جس کے بہت اچھ ہی رکھتی رہا نیکس لاز ایر ریگلر ہی میسٹل بلیڈنگ تو بیریئر میتھڈ آف کنس تی بیریئر میتھڈ سیمپل سی بات ہی میسٹل میں جو ہم نے دیکھا نا یہاں پہ یہ انویسٹی سی سی کواغلیشن سکریننگ ٹی سویب مطلب مسلسل اس کو ٹا 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 بلیڈنگ ہوئی جا رہی منیجمنٹ کیا کریں میڈیکل منیجمنٹ آپ نے پتا ہے کمبائن ہرمول ہرمول دیس میلوری پین فل میسٹریشن کے اوپر پین فلشنگ ہوتا ہے نوزی ساتھ ساتھ میں پین فلشنگ ساتھ ساتھ دیس میلوری فر میڈیکل میں آپ پر جیسٹ انسٹ دی دوگے سی او سی میرین دی دوگے جی ارن ڈال دوگے ٹھیک ہو جائے گا اچھا وہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کالج کی سٹوڈنٹ یونیورسٹی کی اور اس کو دیس منوریہ ہو رہا رہا ہے تو دیاغن پاس وہ ہی پرائمری دیس منوریہ جنرل میں ہمارے پاس لو فیٹ گرین ویجی ٹیبل اس کو کہنا جو چیز سٹول پاس کریں اروبک ایکس سائز کرو ہیٹ لوکل باکیم ایج ہمارے پاس مین ایج فر مین پاس کیا ایک ایک ایج سال یہ ہمارے پاس ہوتی مین پاس یہ پھر وہ کہہ رہا کہ ینگ فیمل ہے ہرسٹیزم ہرسٹیزم پولیسیسٹک آویرین کی ہمارے پاس نہیں چاہ پھر یہ پہ فلوٹنگ آ رہی ہے اور مور ایفی فلو تو جب ہمارے پاس ہیوی مین ہیوی ٹیسیمی کیسید جو انٹی فیبرین لیٹی ہے ٹھیک تو یہ میفینی کیسید اس کے اندر ایک یہ بھی آتا ہے تو یوٹریس میں اپڈیومی پین ہے منیجمنٹ کیا ہوگی مطلب اٹھائیس سال ہمیں ہیسٹریکنمی تو کبھی نہیں کریں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے جو ہے سب سے پہلے اس کو الٹرا ساؤنڈ کروال ہو تاکہ اس کو پتہ چلے کہ آیا کہ اس کوئی اور مسئلہ تو نہیں چلے ساتھ میں اچھا منار کی جو ہے نا وہ گیارہ سے تیرہ سال کی عمر میں موسٹی ہوتی ہے گیارہ سے تیرہ سال میں یہ ہمارے پاس یوزلی ہے لیکن سولہ سال ایف سکسٹین آپ نے لازمی یاد دکھنا کہ سولہ سال یا اس سے اوپر آپ نے لازم آن سیٹ ایفرس یوزلی اکر ایلیون ایٹ ایٹ یور اوڑ لگے دو ساتھ دن ہوتے میسٹر سیکل تھے یہ دیگولر بیٹر 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 پیشل ہے پولیس ٹھیک ہے پی سی آ جی ایر سٹیمولیٹ جو ایف ایلیش 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 سیرم پرو لیکٹن لیول جب وہ پیدائش کے وقت پارچوریشن کے وقت ایلیش ایلیش ای نویلیش لیک ایلیش نہ ہو نا جس کی وقت ایلیش ہو کی جب ایلیش 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 پرو پڑ ہونی چاہیے پھر بھی پیو برکی میں آن سیٹ اپ پیو بلی اکزلی ہیر جو ہے نا وہ تو اس سے گروہ ہوں گے ٹھیک ہے انلائک تھلار گیرو باقی سارے فار فلشی دیں ایریٹیبلٹی جوائنٹ مین ہے اور لیں پری میسٹر سنڈروم سیمپل سی بات ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے ٹریٹمنٹ کا دینی ہے تو ٹریٹمنٹ وہ یہی کہہ رہی ہے کمبائن ایسٹروجن پرو جیسٹر سیو سی پی جو ہے نا وہ آپ اس کو دے دو گے تو اس کے اندر کمبائن والے ایسٹروجن پرو جیسٹرون دے پرائنری ایمنوریا ایپسینٹ ہے سیکس کریکٹر ہے شیز فور فٹ ٹال ہے مطلب کوئی کروموسوملی ایسٹرنر سنڈروم ٹھیک ہے تو اس کے اندر آپ کیا کرو گے اس کی کروموسوملی فیمیل کے اندر کار لوگ موسٹ کامن کروموسوملی اینارمی اناملی ہے تو آپ دیکھ لوگ موسٹ کامن کروموسوملی اناملی فیمیل کونسی ہے وہ ٹرنر سنڈروم ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ بتا رہے ہیں پھر کافی زیادہ ایم سی کیونے جاری اس کے تو دیکھا بی ایم آئی تھرٹی ہے ٹھیک ہے ایم سی میں یہ آگئے شو پولیسسٹکو ویریانس انڈروم ہے تو اس کے اندر آپ کیا دے گئے ویٹ ریڈکشن اس کو کروائیں گے اور سائیکلیکل پرو جیسٹرون دیں گے ٹھیک ہے تو پی سی جوٹرین بلیڈنگ ہے وہ یمینوریجی ہے تو جیسٹر فنکشنل جوٹرین بلیڈنگ ہو جی پھر پچپن سال کی خدوم ہے انڈومیٹرل بائی اپسی جو ہے نا وہ بیسٹ اس ٹیروسکوپی کے ذریعے آپ لیں گے ٹھیک ہے انڈومیٹرل بائی اپسی سیمپل سی بات نو گرام ایچ بی اس کی کام ہے اور میسٹر سائیکل جو ہے نا وہ فائی بائی ٹونٹی ایٹ ہے ٹھیک ہے اوکے پہنچ جن کا تو ٹونٹی ایٹ ہے تو اس میں انڈومیٹرل بائی اپسی وہی لیں کہ تو آپ کو پتہ چال دے گا کوئی اور تو اس کے اندر مسئلہ دوں نہیں ہے ٹھیک ہے پہلے بائی اپسی لیتے ہیں تب ہی ہمیں پتہ چلتا کہ ایرگولارٹی کی بجا گیا ہے مینو پازل ڈائین اپسی میں مور دن تھرٹی مطلب تیس سے زیادہ اگر ایف ایس ایچ ہے نا تو پھر یہ مسئلہ ہے ٹھیک ہے تو ایف تھرٹی مطلب کہ رمضان کے تیس روز یہ ہوتی ہے نا تو ایف ایس ایچ میں بھی ہم نے فاسٹنگ جو ہے نا وہ رمضان میں کر رہی ہوتی ہے تو تھرٹی سے یاد کر لو کہ اگر مور دن تھرٹی ہو گیا ایف ایس ایچ بھی اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس مینو پازل ہے نا تھرومبو ایمبلیزم کے اندر ہم پروجسٹرون ان لی دیتے ہیں اگر کسی کو ڈی وین تھرومبوسیز کی ہے نا تو ہم اس کے اندر صرف پروجسٹرون دے سکتے ہیں باقی نہیں دے سکتے یہ بھی ایک ایف ایمبلیزم ہے کہ ہائپو کے اندر نہ اویلیشن ٹپٹ اپ ہوتی رہتی ہے ہر چیز تھا ٹھیک ہے فوکس ہے نا اس کا ٹھیک ہے باقی وہ کہہ رہا ہے ہمارے پاس فیمیل ہے اریگولر ہے ہرستریزم اویسٹری پی سی آزم ہے تو اس کے لئے ہمارے پاس روڈر ڈیم کرائیٹیریہ جو هاں نا وہ ہمارے پاس تھا ٹھیک ہے اس کرائٹیریا میں تھا ایسے گیا مجھے جب بھول گیا ہے کافی عرصہ ہو گیا ہے یہاں اب ہم پڑھ کے آئے ہیں یہ روٹر ڈائم کرائٹیریا میں پروٹین پیشنٹ مست بہت 3 کلینیکل فیچر ایمنوریا، اولیگمنوریا ہائپر گونیڈیزم اور پولیسسٹک اووریز ہونی چاہیے تو ہمارے پاس آدھکتا ہے روٹر ڈائم کرائٹیریا ایمنوریا، اولیگمنوریا ہوگی، ساتھ نے اس کو کیا ہوگا پولیسسٹک اووریز ہوںگی، ہرہ ہمارے پاس کیا ہے ہائپر انڈروجنیزم اینڈروجنیز کا زیادہ ہوگا ہائپر انڈروجنیزم اور ساتھ نے اس نے کہا ہے پولیسسٹک اووریز ہوںگی اووریز آنگی آٹھ سے زیادہ اور اس کا سائز 10 ایمیم سے میشہ کام ہوگا یہ ہمارے پاس آگیا جو ہے بہترڈیم کرائٹیریا ٹھیک ہے بی ایم آئی بتیس ہے تیٹمنٹ آج ہیوی میسٹر بلیڈنگ میں تیٹمنٹ ٹران نیکزیمی کی ایسید انٹی پروسٹا گلیڈین انٹی فیبٹینولیٹی بندے باتے کو پتہ نارڈ مینسٹرٹی ڈیاڈ ہے تو سولہ سال کی عمر میں میں نے کہا ایف سکسٹین یاد کرو کہ سولہ سال کی عمر میں جانا میں نارڈ کی اس کی چروع ہو جائیں ایر ریگولر مینسٹر بلیڈنگل یوٹرس نارمل سائز ہے ایٹیپیکل ہائپرکلیڈیا ہے تو اگر ایر ریگولر ہے تو اس کے لئے ہم نے پروجسٹرون جو نا وہ ویڈرال ختم کرنا ہے تو پروجسٹرون اس کو باہر سے دے دو سمپل سی بات چھے بائی نائنٹین فریقمنٹ ہے اس کو ایمانوریو مطلب نوے دن بعد اس کا ہوا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس پری مچور مینو پاز جو نا پینتیس سال کی گرل ہے ٹھیک ہے مطلب پینتیس سال ابھی اس کو مینو پاز ہونا نہیں چاہیے لیکن یہ پری مچور مینو پاز ہمارے پاس لیکن ہے باقی وہ کہہ رہا ہے کہ ویزو موٹر سمٹمز آ رہی ہیں اس کو جواب سے نہیں رکنا پا رہا ہے تو ایسٹروجن ویڈ پروجسٹرون ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپیس لڑکی کو دیں گے ٹھیک ہے ویزو موٹر سمٹم یہ ہم یہاں ایسی ویڈی میں منوریجیا ہے یوٹرس یہ ہے ٹھیک ہے پوری پوری نکال نہیں کیونکہ آپ اس کو بچہ تو چاہیے نہیں تو اگر وہ اتنی بڑی یوٹرس ہو چکی ہے ٹویل بی کا وہ مواز پر اس میں اندر مسئلہ ہے ٹھیک ہے باقی کہہ رہا ہے فرسٹ سائن آ پیوبرٹی سب سے پہلے فیمل جانا اپنی بریسٹ کے ورہات لگاؤ بریسٹ انلائزمنٹ ہے فرسٹ فیز میں انڈومیٹرم سیکنڈ بائی اسٹروجن کے ذریعے ہوتی کمپلیکیشن آف اینڈومیٹرل ابلیشن سروائیکل سٹین آسیز یہ بھی امپورٹن ہے مائیڈلو موڈرٹ پری میسٹرل سنڈروم میں لائسٹال جوانا وہ چینجز کریں گے تو ہمارے پاس ٹھیک ہو سکتی ہے اس کی لئے بیسٹ ٹیٹمنٹ آف ہیوی میسٹرل بلیننگ میں میں فہم نہیں کہا معافی دے دو ٹھیک ہے یہ ٹران اگزیمی کیسٹ جوانا وہ ہمارے پاس بیسٹ ٹیٹمنٹ ہے لانگ ٹرم کمپلیکیشن آف مینو پاز میں سی وی ایس دل کے مسائلے اسٹروجن لائک ہارمون ریپلیسمنٹ ثراپی فائٹو اسٹروجن جو ہے یہ بھی امپورٹن نیا اینسی کیوز ہے اسٹروجن لائک ہارمون ریپلیسمنٹ ثراپی اسٹروجن کی طرح جو مارے پاس ہے فائٹو اسٹروجن ہے ٹھیک ہے فائٹو اسٹروجن یہ مانو ہے پیشنٹ ڈز نارٹ ٹالٹریٹ ہسٹاروسکوپی پلس بائیوپسی تو اس کو ڈو انڈر دی جنرل انیسیزیات لگے لے اس کے بعد کام ڈالنا ڈس آڈر میں سائز آف ڈومینٹ فولیکل بیس روپے ہم نے دیکھا جی اینا آرہ جو ہے نا وہ ریلیز جو آٹھ سے نو جب نماز فرض ہوتی ہے سات سال میں اسے بلکل اگلے سال آٹھ اور نو میں جی اینا آرہ یا ڈجیز آتی اور آسیو دھڑیوں کا مسئلہ بھول جائے گی اور کارڈیو ویسکلر سسٹم آئی گا باقی اگزیجریٹر ریسپونس آف دی آوری سیویل اور پینفول ہو جائیں گی تو آویرین ہائپر سٹیمولیشن سنڈروم جو ہے نا یہ ایک ہمارے پاس امپورٹنٹ ہے یہ نیا ہی کوئی آیا ایکسیس ہارمون کازنگ سیویل اور پینفول ہمارے پاس اگزیجریٹر ریسپونس آوری کا نا اس کا نا ہائپر سٹیمولیشن آوریس ہائپر سٹیمولیشن ہوگی ڈیسمنوریا پینفول میسٹریشن ایچ آ آر ٹی میں اونلی اسٹو جن جو ہے نا اوہ فریکٹمی اور ہسٹیکٹمی میں ہمارے پاس یہ ہی تھی ٹیٹمیٹ آف ہائپر پرولیکٹنی پرولیکٹن دوپامین ایگونیس دے دو پرولیکٹن کے لیے جو نا وہ ڈید دے دا ہے دود ہے نا پرولیکٹن تو وہاں سے دوپامین دے دو دوپامین نہیں گو نہیں سر شرطی دیا دو ایچ آر ٹی آف پیشنٹ بائی لیٹرل اوہ فریکٹمی اینڈ ہسٹیکٹمی اونلی اسٹو جن دے نہیں ہے اوہ فریکٹمی میں آپ نے صرف اسٹو جن بائی سے دے نہیں ڈیس آڈر آمی سے فرسٹ سائن آف پیوبرٹی بریس انلاجمنٹ فرسٹ لینڈ ٹی ہیوی میسٹر بلیڈنگ میں ہمارے پاس درد سے سب سے پہلے آپ نے کام کرنی ہے ٹھیک ہے پھر باقی جو بھی کام کرنا وہ ہم اس کے اندر کریں گے پولیس اسٹیک میں لائف سٹائل موڈیفکیشن کر لو ٹھیک ہے فرسٹ لینڈ میں ہیوی میسٹر بلیڈنگ میں آپ نے سی بی سی کروا دینی ہے ٹھیک ہے باقی انویسٹ کی ہیوی میسٹر بلیوپسی کروا لو اگر آپ کو ہیوی میسٹر بلیڈنگ کا شک ہے انیس سالہ گرل ہے اور ویجائنل سپارٹنگ ہو رہی ہے اس کی تو چودہ سالہ کے نرجی تو ٹھیک ہے لیور کے اوپر جو ہمارے پاس ہارمون جو ہینا وہ زیادہ کام کراب کرتے ہیں اچھا جی نیکس کر رہا ہے نان انویسٹیگیشن ہیوی میسٹر بلیوپسی دیس منوریا فائم بائک ہوتی ہے نا ٹھیک ہے تو وہیں سے یاد کار لو ڈس پیرونیا ڈس منوریا اس کے لیے نان انویسٹیگیشن جائی ہے کمپلیکیشن ٹائپ ٹو ڈائیب شور ہو جاتی ہے پی سی اوز گندر اس کے اکینتھ نائی گرینز جو کہہ رہے تھے نا کالی گردن اس کی وہ ساری کی ساری انویسٹیگیشن میں وہ کہہ رہا ہے کہ ایف ایس ایچ کٹر تیس روپے میں جو ہے نا وہ فاسٹنگ رو دے نا تو گریٹر دن تھرٹی ہوگے تو وہ ہمارے پاس ایف ایس ایچ لیے وال جانا ہم دیکھیں گے پری میچور اوویرین فولیکل اور فیلیر گندر باقی انویسٹیگیشن جو ہے نا وہ پور میمری ایمنوریا پوسٹ مینو پازل ایف ایس ایچ لیے وال دیکھ لو باقی منیجمنٹ سے چالے ہاں میں بتا رہا تھا پچاسی تو ایوریج لاحظ جو ہے نا فیمل آپ کا پانچ 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 یاد کر لو پانچ 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 ٹھیک ہے روزے تیس کے ہوتے ہیں تیس کے اندر پانچ دولو پانچ پانچ اور اس کے اندر سات دس پانچ پانچ ہو گیا کامنسٹ قاد سکنڈری ایمنوریا جو ہے نا وہ پریگننسی سکنڈری ایمنوریا ٹونٹی فائل ویور اور میریڈ ہے تو پریگننسی اس کی وجہ ہے موسٹ کامن قاد دیلے پیورٹی کانسٹیوشنل دیلے یہ بھی ایمپورٹن ہے کانسٹیوشنل دیلے جو ہے نا وہ موسٹ کامن دیلے ہے اوویلیشن جو ہے نا وہ تھرٹی سکس ہاں بارہ دنہ چوبیس چوبیس اور مطلب اوویلیشن جو ہے نا الہ سرج کے چھتیس گھنٹے بعد ہوتی ہے مطلب ڈیڑھ دن اوویلیشنل لو موڈ ہے پور میمریہ اے منوریہ تو پوسٹ مینو پادل ایف ایس 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 آپ اس کو کروال ہوگے اوویلیشنل اٹھارہ سالہ گل ہے تو اس کی کیریوٹاپنگ اچھا انویسٹیگیشن کانس گلیکٹوریا کے لیے پرولیکٹن لیول چیک کر لوگے انکریز ویٹ گین پرولیکٹن لیول داس لیوو تھائرکسن جو نا وہ آپ کیونکہ وہ ہائپو کے اندر مطلب جا رہی ہے ویٹ گین تو تی فور جنلی وہ تھائرکسن دے دو گے نون اسینچل اندروجین انسیسٹی میں سٹی رائیڈ جو نا وہ کہہ رکھ ہم نے چیز کر ناٹ اسینچل اندروجین انسیسٹی سنڈروم میں سٹی رائیڈ انویسٹیگیشن ان کیز ایف نو بریس ڈیویلمنٹ میں ایم آرہی جو نا وہ سکل سکل کا کروال تاکہ آپ کو پتہ چل جائے نو بریس انلاجمنٹ نہیں ہو رہی تو اس کا دماغ کے اوپر کوئی سنگنل نہیں آرہے ٹھیک ہے باقی نون انسیسٹی رائیڈ جو نا وہ امرو بچھا موسٹ ریلائیبل میتھرڈ تو چیک اویلیشن جو نا پروجسٹرون اکیس دن کے اوپر جو نا پروجسٹرون دیکھ لو آپ کو بتا چل جائے انیشیل جو نا پیوبرٹی کے لئے بریسٹ بارٹ دیکھو پیوبرٹی انڈروجین انسیسٹیو سنڈروم ایبسنٹ ویجائنا یوٹریس ایک زیلی بھی نہیں پیوبرٹی تو انڈروجین آت ہو رہا ہے لیکن انسیسٹیو پری کوشش پیوبرٹی اگر آٹھ سال سے پہلے ہو جائے نماز سات سال میں فرض ہوتی اور آٹھ سال اس سے اگلا سال منیجمنٹ آف ہیوی میسٹر بلیڈنگ تینیج گل میں انٹی فیبرین انٹی پروسٹر کرنے سٹیک اووریز جو ہونا وہ گرنیڈل ڈس جنیسز کو شو کرتی ہیں ہم جو سٹیک بناتے ہیں وہ گرنیڈل ڈس ہیں کونٹر انڈکیشن آف ایچ آرڈی لیویر کرواتی ہے واقعین فورٹی فائی یہ ہیوی میسٹر بلیڈنگ ہے تو اس کے اندر انڈو میٹریل کروالو ریسک آف بریسٹ کینسر ہو سکتا اگر ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی زیادہ دیا ہے تو اس کے اندر بریسٹ کے اوپر جا کے نہ وہ لگ جائے فرسٹ لین آف ہیوی میسٹر بلیڈنگ ٹران ایکزمی کیسیڈ فار دیسمنوریہ انٹی فیویڈنگ دیسمنوریہ کے لیے میفنیمی کیسیڈ ہے ٹھیک ہے اگر ہیوی میسٹر بلیڈنگ ہے تو ہم نے ٹران ایکزمی کیسیڈ دینا ہے ٹھیک ہے وہ تھا کس کا کیس دکھا تھا میں نے طائبہ کا ٹھیک ہے اگر تو دیسمنوریہ ہے تو اس نے مافی دینی ہے ٹھیک ہے میفنیمی کیسیڈ جو ہی نیشیڈ جو ہی نیشیڈ جیسیڈ جو ہی نیشیڈ دیمینشی آ سکتے ہیں ایبسلیوٹ کنٹر ایندیکشن ایکیوڈ اور ہی نیشیڈ بیوپسی ہی نیشیڈ بلیننگ کے لیے بیسٹ انویسٹیگیشن نیشیڈ سال آل آل نیشیڈ مارک صورت بارشان ایک ایک پاک ریگنسی بیوپسی گیوپسی بیوپسی بیوپسی